اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو ہربل رائٹ لائے ہیں آپ کے لئے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لگا پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیشوی دیش میں اس کی سکرین پہ دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اوڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراق مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے خاندیش بلیٹ المالگاں ناسک دھولیا نندربار اور جلگاں ہم سے لگے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں رجل اس وقت مالگاں شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں آپ نے ڈائیلاگ سنا ہوگا آپ کسی مشہور فلمکہ ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ جہاں کیا کرے اس وقت بڑی خبر مالگاں اس سے آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا بارہ نومبر کا جو معاملہ ہے تشدد معاملہ اس معاملے میں پھر محروسین میں گویا کہ ایک مایوسی چھا گئی وجہ کیا ہے پھر تاریخ انہیں دی گئی ہے اور خبریں ہیں کہ ممبئی ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو لے کر سمات ملتبی ہو گئی سنوائی ملتبی ہو گئی اور اب تیرہ ستمبر کو آئندہ سنوائی ہوگی یعنی جن لوگوں کو بارہ نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے سنوائی پھر ٹلی ہے ایک مرتبہ پھر مالگاؤں کے شہر واسیوں سے اپیل کی جاری ہے کہ وہ محروسین کی رہائی کے لیے دوائیں کرتے رہے اس معاملے میں اب بھی تیس سے زیادہ افراد قید و بند کی جیل کی سلاخیں اور سعوبتیں جھل رہے ہیں ایک مرتبہ پھر زمانہ ٹلنے سے محروسین اور ان کے متعلقین اور شہر میں مایوسی چھا گئی ہے تیرہ ستمبر کو آئندہ سنوائی ہوگی آئندہ مالگاؤں شہر سے دوسری بڑے خبر آ رہی ہے وہاں سے ہمارا ریپورٹر مولانا قاریہ عارف فلاہی نے بتایا کہ مالگاؤں میں گزشتہ پھر ستیسی ہزار روپے مالیت کی ایک نشہ آور گولی دھولیا مالگاؤں کے اس علاقے میں زیادہ چلتی ہے جو بڑی ڈینجر ہوتی ہے اور زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں جوانوں کی خاص طور سے کتہ گولی اس کا نام ہے اس کا نام ہی کتہ گولی ہے مولانا قاریہ عارف فلاہی نے بتایا کہ پھر ستیسی ہزار روپے مالیت کی کتہ گولیاں اور نشیلی عدویات ضبط کی گئی مقامی سے بھی پولیس اکسٹیشن میں فریادی ناسک کے فوڈ سپلائی آفیسر نے جنہوں نے فریاد کی ہے ان کی شکایت پر بقاعدہ ملزم مختار احمد محمد الرحمان چھتبیس سالہ نوجوان ساکن مہوی نگر کو گرفتار کر کے ساتھی ساتھ دوسرا ملزم امران موٹیا اور صورت کا ایک ملزم جو فرار ہے ان کے قبضے سے پولیس نے جونہ آگرہ روڑ پر واقع پرنس بلڈنگ مٹریل کے پیچھے سے ست سی ہزار روپے ایٹی سیون تاوزن روپے مالیت کی کتہ گولیاں اور نشیلی دوائیں ضبط کر کے ملزمین کے خلاف بقاعدہ معاملہ درج کر لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ شہر مالے داؤں میں نشیلی دباؤں کا کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے لیکن پولیس اب اس جانب خصوصی اسکوٹ کی تشکیل دے کر اس پر روپ تھام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے آئی راضی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں کانگریس کے قرآور نیتا ہے ڈاکٹر صدیل تامبیس صاحب مالے گاؤں تشریف لائے اور مالے گاؤں نے دیلاور ہال میں بی یو ایم ایس ڈاکٹروں کا ایک زبردست اجلاس کامیابی سے امکنار ہوا جس میں چیپ گیسٹ ڈاکٹر صدیر تامبیس صاحب جو ایم ایسی تھے اس پرگرام میں کم او بیش دو سو ڈاکٹرز بھی موجود رہے اس میں اسیم بیٹی ہسپٹل اگتپوری کے مشہور ماہر امراض قلب ڈاکٹر مہش اہیرے صاحب نے مفید لیکچر دیا اسی کے ساتھ گریجویٹ اوٹرز لسٹ میں ناموں کے اندراج کے لیے بیداری پر بھی زور دیا گیا اور فام بھرنے اور جمع کرنے کی سہولت رکھی گئی یعنی ڈاکٹر صدیر تامبیس صاحب مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اور بی یو ایم ایس ڈاکٹروں کا یہ پرگرام بڑا کامیاب رہا اس موقع پر بقیدہ مالگاؤں سے ذمہ داران میں ڈاکٹر ریحان رہیمی ڈاکٹر اسماعیل شفا ڈاکٹر سید منحاج ڈاکٹر افزال ڈاکٹر انور کمال ڈاکٹر انتخاب ڈاکٹر اسحاق ازال ڈاکٹر خلیل اللہ کے علاوہ ورکنگ باڈی کے تمام ڈاکٹرز پرگرام کو کامیاب بنانے میں پیش پیش رہے میں آپ بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر صدیر تامبیس صاحب ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی آئے تھے جہاں ان کا ہم نے بقاعدہ کانگریز بھون میں استقبال بھی کیا تھا اور مہگائی کے خلاف جو ہمارا ورود پردرشن تھا ڈاکٹر صدیر تامبیس صاحب کاندے سے کاندہ لگا کر ہمارے ساتھ نعرے لگا رہے تھے آئیے راتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر کی جہاں اس وقت ناسک شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے گنیش اتصو کو لے کر گنیش اتصو کی ناسک کے خبر بتایا تھا اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ ناسک میں بقاعدہ تیاریہ گنیش اتصو کی زور و شور پر ہے اور بہت ہی الگ الگ انداز میں ویبن سجاوٹ سامگری کے ذریعے سے بازار کو سجا دیا گیا ہے لیکن خبر آ رہی ہے کہ پوری منڈل کاریالے نے تقریبا ایک سو اکیس منڈلوں کے آویدن کو نکارا ہے ناسک مہانگر پالی کہ پوری منڈل کاریالے میں گنیش اتصو کے لیے تقریبا ون ایٹی ون آویدن پرابت ہوئے ہیں جس میں خبریں ہیں کہ ایک سو اکیس جبکہ چالیس ایک سو اکیس آویدن ویبن طریقے سے خارج کر دیے گئے ہیں اور خبریں ہیں کہ چالیس بورڈوں کو آدھکارک طور سے انومتی اجازت دے دی گئی ہے آئیدن ناسک کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت بڑی افسوسنا خبر ہے جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ناسک کے نفار تحصیل کا ایک علاقہ ہے دعوچ والی وہاں پر وہاں کا ایک رہنے والا سولہ سال کا شبھم لاپتہ ہو گیا تھا اور اب خبریں آ رہی ہے کہ دو دنوں کی تلاش کے بعد اس کی لاش اس کا شو بچے کا جو شو ہے دو دنوں کی تلاش کے بعد میں جو ابھیان چلائے گیا تو وہ کھیپ میں اس کا شو ملا ہے اس معاملے کو لے کر پورے علاقے میں کہیں نہ کہیں ایک دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے اہیادنے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کی کچھ خاص خبروں پر جیاں اس وقت پہلی بڑی خبر دھولیا سے ہمارے ریپورٹر یوسف انساری نے بتایا کہ دھولیا مجلس اتحاد المسلمین امائیم کے ناصر پتھان کی نامزدگی عمل میں آئی ہے اور کانگریس کے معاوید کارپوریٹر مختار بلڈر کی امائیم پارٹی میں شبولیت کی خبر بھی انہوں نے دیا ہے اور شہر صدر کے عہدے پر انہیں نامزد کیا گیا میں آپ کو بتا ہوں کہ بقاعدہ اتر مہاراشت کے صدر جو ہے یعنی ڈکٹر خالد پرویش صاحب اور شہر صدر دھولیا کے رکنے اسمبلی فاروق شاہ صاحب کے موجودگی میں ایمیل آفیس داروسلام پر انتخابی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اعلان کے مطابق صدارت کے عہدے کے لئے تین امیدواروں نے اپنا نام درج کرایا تھا لیکن اب چنکر بقاعدہ انتخاب کرتے ہوئے صدر کے عہدے پر معاوید کارپوریٹر ناصر پتھان کی نامزدگی عمل میں آئی اور شہر صدر کے عہدے پر بقاعدہ کارپوریٹر مختار بلڈر کی نامزدگی ہوئی ہے اسکریم پر آپ دھولیا ظلہ صدر ایم آئی ایم اور دھولیا شہر صدر ایم آئی ایم کی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم وائرل لیوز لائیو کے جانب سے انہیں مبارک بادی پیش کرتے ہیں ایرادی دھولیا شہر سے وارڈ نمبر بارہ کی خبر اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے جہاں دھولیا سے ہمارے دوست گڈڈو کاکر انہوں نے بتایا ہے کہ وارڈ نمبر بارہ کبیر گھن دھولیا میں سمنٹ روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے اور انہوں نے بتایا کہ سماجوادی پارٹی کی جو کارپوریٹر ہے امین پٹیل صاحب امین پٹیل صاحب کارپوریٹر امین پٹیل کے کارپوریٹر فنڈ سوار نمبر بارہ کبیر گھن علاقے میں رحمت مسجد کے بازو والی گڑی میں سڑک کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا گیا رحمت مسجد سے لے کر نوید انساری کے گھر تک کونکلٹ روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اس موقع پر سماجوادی پارٹی کے انام صدیقی اقیل انساری کارپوریٹر امین پٹیل کارپوریٹر ڈاکٹر سرفراز انساری کارپوریٹر مختار منصوری کارپوریٹر وسیم منتری زاکر خان نوید انساری اسلام انساری عاصف انساری انوربائی جاوید انساری اور رمضان پہلوان شکیلہ وائی جاس سونو کھاٹک اور محلے کے ذمہ داران اس موقع پر موجود تھے اہی رادری آپ بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں زلہ کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نندربار شہر اور زلہ سے کوئی بڑی خبریں نہیں آئی ہے جلگاؤں سے خبر آ رہی ہے محترم سعید پٹیل صاحب نے بتایا کہ جلگاؤں میں بام سیف کا زبردست اجلاس ہوا اس اجلاس میں ملک میں جو نیجی کرن ہو رہا ہے آپ دیکھو کہ پرائیوٹ ہاتھوں میں ایک ایک چیز بیچی جا رہی ہے اور بڑے بڑے مطروں کو بڑی بڑی چیزیں سوپ دی جا رہی ہے یعنی ملک کو پھر غلامی کی طرف لے جا رہا ہے تو جلگاؤں میں بام سیف کے اجلاس میں زبردست انداز میں مودی جی اور بھاجپا کے اس گھٹیا حرکت پر زبردست تنقید کی گئی اور بام سیف کے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ غریبی اور امیری کے درمیان پھر ایک اور زبردست فاصلہ بڑے گا اور بام سیف کے اجلاس میں کہا گیا کہ اس وقت ملک میں مذہبی غلامی یعنی سماجی سیاسی اور تعلیمی غلامی کی بھی شروعات ہو چکی ہے اور اس اجلاس میں اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا کہ اب تعلیم ایڈوکیشن اور شکشہ کو بھی بیچا جا رہا ہے اور جو اسکول اور تعلیم اور ایڈوکیشن کا ماحول اور پورا سب کچھ سرکار کی طرف سے چلایا جاتا تھا اور تعلیم ایڈوکیشن فری ہوتی تھی تاکہ ملک کا ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے اور تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے مگر اس وقت کیندر سرکار تعلیم کو بھی پرائیوٹ ہاتھوں میں بیچ رہی ہے اور سرکاری اسکولیں ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے تو بامسیف کے اجلاس میں گورمنٹ کی ان تمام پولیشیوں پر زبردست انداز میں تنقید کی گئی آئیے اندرسی جلگاؤں شہر سے ایک اور خبر آ رہی ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر میں ایک بڑی متحرک بڑی ایکٹیو شخصیت رہتی ہے جناب محترم فاروق شیخ صاحب الگ پتار وہ الگ الگ انداز میں کام کرتے رہتے ہیں لیکن کھیل بھی ان کا ایک بڑا میدان ہے کھیل کے ذریعے سے بھی وہ سماج اور ملک کی بڑی خدمت کرتے ہیں ان کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گودا وری فاؤنڈیشن کا کریڑا جیون گورا پوسکار کے طور پر فاروق شیخ کو یوں سمجھے کہ اس پرسکار سے گورا پوسکار سے نبازا گیا اس موقع پر تمامی لوگ موجود رہے ہم بھی اپنی پوری ٹی وائرلیز لائیو اور سابتہ ایک ہندے ندوی ٹائم اور جمعیت علماء کی جانب سے فاروق شیخ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باتیاں پیش کرتے ہیں ساتھ ہی اس خبر میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی جناب محترم فاروق شیخ صاحب کو یہ پرسکار دیا گیا انہوں نے پرد مشری ڈاکٹر بھورلال جین کے نام اس پرسکار کو ارپند کر دیا سونک دیا اور ظاہر بات ہے انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ یہ پرسکار میں پرد مشری ڈاکٹر بھورلال جین کے نام کرتا ہوں اور خبر یہ بھی ہے کہ راست کرڑا دن کے موقع پر بہت سارے تمام لوگوں کو جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو الگ الگ انداز میں گورو پرسکار دیا گیا اور ان کا سب کارو سمان بھی کیا گیا ایرد جلگاؤں سلک کے مکتائی نگر سے ہمارے ریپورٹر عطیق خان نے بتایا کہ مکتائی نگر میں ایک بڑا تردنا خاصہ ہوا ہے ایک مہیلہ کی ہٹیا کر کے اس کے شو کو اس کے لاش کو تھیلی میں ڈال کر پھینک دیا گیا آخر وہاں تک جب انکوائری ہوئی تو اس جگہ پر پہنچا گیا اور وہاں سے شو کو اپنے قبضے میں لیا گیا اور ابھی پہچان کا کام جاری ہے مکتائی نگر پولس کو کنڈ گاؤ کے پاس پل کے نیچے حصے میں ایک کیری بیگ ملی اور اس کیری بیگ میں ایک شو ملائے فیلحال پہچان کے لیے پوری طرح سے کوششیں کی جا رہی ہے لیکن یہ خبر بتا رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جلگاؤں زلے میں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابراد کی گھٹناوں میں اضافہ ہوا ہے آئیے لاظرین ایسی جلگاؤں زلے کے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جی آپ جانتے ہیں کہ ادھر مہاراشت میں ٹی ای ٹی جو ٹیچر گھوٹالہ ہوا ہے اس میں جلگاؤں زلہ کا بھی بڑا نام آ رہا ہے اور اب خبریں اب شکشکوں کا ویتن بند کرنے کی کاروائی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ایرنڈول کا جو کنیکشن سامنے آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مادمک شکشک دو اور پراہتمک شکشک چھے ایسے کل آٹھ شکشکوں کی ٹی ای ٹی معاملے میں نام سامنے آنے کی باتیں آئی ہے اور خبریں ہیں کہ ان شکشکوں کا ویتن بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی وہ کام پر ہے کیا انہیں سیوہ سے برخواست کرنے کی کاروائی کب ہوگی ایسے سوال اب سامنے آ رہے ہیں اور ایسے سوال اٹھ رہے ہیں آئیے رہے ہیں ایرنڈول سے ایک اور دوسری بڑی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایرنڈول میں بھی بلقیس بانوں کے معاملے کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ گیارہ ریپسٹوں کو قاتلوں کو درندوں کو حیوانوں کو جو بی جے پی گجراس سرکار نے نیچ فیصلہ کیا اور ریپسٹوں کو قاتلوں کو آزاد کر دیا اس کو لے کر پورا ملک بی جے پی پر تھوک رہا ہے وہیں پر جلگاؤں ظلے میں بلکہ میں آپ کو کہوں کہ ہمیں فقر ہے اس بات پر کہ اس ظلم کے خلاف پورے ہندوستان میں سب سے پہلی آواز اٹھی ہے اور سب سے بڑا دھرنا ہوا ہے تو جلگاؤں شہر میں میری اپنی ہی عدیشتہ اور قیادت میں ہوا ہے اب خبریں آ رہی ہیں کہ جلگاؤں ظلے کے ایرنڈول میں بھی کانگریس پارٹی کی جانب سے بقاعدہ زبردست انداز میں دو دن پہلے وہاں پر بھی آندولن کیا گیا اور بقاعدہ ایرنڈول میں تقریباً یوں سمجھے کہ ستاویس اگست کو زوردار انداز میں کانگریس ادھک پدہ دکاری ہونی اور کائرے کرتاؤں نے بلتیس بانوں کے معاملے کو لے کر آندولن کیا احتیاج کیا اور بی جے پی سرکار کا نشیت کیا ہومن ویلفر فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جمہو اور کشمیر میں کام کر رہا ہے یتیموں مہتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے کھڑے ہو ہومن ویلفر فانڈیشن کا اورفینیش اسکیل دیولپمنٹ کمنٹر پرینیورشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینہ سات کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں انڈیا کے لوگ ہمارے ایف سی آرے اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزارے یہی ہماری کوشش ہیں